بچوں کا اسلامیک انسائیکلوپیڈیا کے سلسلے کی یہ ویڈیو اس میں آج کا ٹاپک ہے جمعہ تل مبارک جمعہ تل مبارک ہفتے کا سب سے بہترین دن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بہترین دن جس میں سورج تلو ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے سب سے بیسٹ ڈے جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے اسی دن جنت سے زمین کی طرف نکالے گئے اور قیامت بھی جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی یہ حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 854 تو جمعہ کے دن کیا کیا بتایا اللہ کے نبی نے آدم علیہ السلام کی پیدائش ہے اسی دن وہ جنت میں داخل ہوئے اللہ تعالیٰ نے جنت میں انہیں حکم دیا داخل ہو جاؤ اسی دن کو وہ زمین کی طرف نکالے گئے جنت سے اور قیامت بھی جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی چونکہ یہ سب سے اہم دن ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو احتمام کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورة الجمعہ کے اندر اے ایمان والو جب جمعہ کے دن نماز کے لیے ازان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خریدو فروخت کرنا چھوڑ دو اور یہ تمہارے لیے تجارت وغیرہ سے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو تو جمعہ کے دن جب جمعہ کی ازان ہو جاتی ہے اس وقت آپ کوئی بھی چیز خرید یا فروخت نہیں کر سکتے منع کیا گیا اس آیت سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ نماز جمعہ فرض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جمعہ ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ فرض ہے سوائے چار قسم کے لوگوں کے ہر مسلمان پر فرض ہے لیکن چار لوگوں کے اوپر فرض نہیں ہے ایک غلام عورت بچہ اور مریض یہ حدیث ہے سنن ابی دعود حدیث نمبر 1067 نہیں غلام پہلے ہوتے تھے لوگ لڑکے خرید لیتے تھے اپنے جیسے آپ کے گھر کے اندر کوئی سرونٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے پہلے زمانے میں تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں اس وقت یہ رواج تھا غلام خریدنے کا تو غلام عورت بچہ اور مریض قیدی پڑھ سکتے ہیں قیدی کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں قیدی پڑھتے ہیں قیدی کا نہیں یہاں ذکر کیا گیا ٹھیک ہے اپنے پاس سے کوئی چیز نہ ہم ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نہ ہم کوئی چیز نکال سکتے ہیں اسلام کے اندر صرف وہی چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی نے بتا دی ہیں یا اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بتا دی ہیں کلیر نماز جمع پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن نہائے اور جس قدر پاکی حاصل ہو سکے کرے اور تیل یا اپنے گھر میں مجود خوشبو لگائے پھر وہ گھر سے نکلے اور مسجد میں دو آدمیوں کے درمیان گھس کر ان میں تفریق نہ کریں بلکہ جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں یعنی کہ ایک دوسرے کے اوپر سے فلان کے نہ جائے جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے پھر اپنے مقدور کے مطابق نماز پڑھیں پھر جب آپ مسجد میں جاتے ہیں تو آپ نے دو رکعت نماز ادا کرنی ہے پھر جب امام خطبہ شروع کریں تو خموش رہ کر سنیں تو اس جمعے سے پچھلے جمعے تک کی درمیانی مدت میں ہونے والے گناہ بخش دیے جاتے ہیں یہ حدیث ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 883 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دین کا ذکر کیا تو فرمایا اس میں ایک ایسی گڑی ہے کہ جس مسلمان کو وہ میسر آ جائے وہ اس میں کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہو تو وہ اللہ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ ضرور عطا فرماتا ہے فرما دیتا ہے یہ ہے حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 935 جمعے کے دین نے کیسی گڑی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ اس گڑی میں آپ کوئی بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ جائز دعا ہوگی آپ کی اللہ تعالیٰ وہ ضرور قبول کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے جو شخص غسل کر کے جمعے کے لئے آتا ہے اور خطبہ شروع ہونے تک جس قدر ہو سکے نوافل ادا کرتا ہے کہ پہلے جائیں مسجد میں جیسی ازار ہو جائیں پہلی ازار اب مسجد میں جائیں اور جا کے آپ نوافل ادا کریں جتنے بھی ہو سکتا ہے کم از کم دو تلازمی کرنے اس سے زیادہ جتنا بھی آپ کو ٹائم ملے خطبہ شروع ہونے تک نوافل ادا کریں پھر جمعے کا خطبہ شروع سے آخری تک خموشی کے ساتھ سنتا ہے اس کے گزشتہ جمعے سے لے کر اس جمعے تک اور مزید تین دن کے مزید گناہ ماف کر دیا جاتے ہیں جو شخص غسل کر کے جمعہ کے لئے آتا ہے اور خطبہ شروع ہونے تک جس قدر ہو سکے نوافل ادا کرتا ہے پھر جمعے کا خطبہ شروع سے آخر تک خموشی کے ساتھ سنتا ہے تو اس کے گزشتہ جمعے سے لے کر اس جمعے تک اور مزید تین دن کے گناہ ماف کر دیا جاتے ہیں یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے حدیث نمبر 857 یہاں گناہوں سے مراد صغیرہ یعنی کہ چھوٹے گناہ ہیں چھوٹے گناہ بھی اس وقت معاف ہوں گے جب بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا انسان اگر کبیرہ گناہوں سے نہیں بچے گا تو صغیرہ گناہ بھی معاف نہیں ہوں گے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پانچوں نمازیں ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک درمیانی مدد کے گناہوں کو مٹا دینے والے ہیں جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے یہ حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 233 جہاں تک کبیرہ گناہوں کا تعلق ہے تو ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ ان سے سچے دل سے توبہ کریں کلیر